آمیر لیاقت کی تیسری شادی آمیر لیاقت کا کیا ردیور ہے آمیر لیاقت حسین پاکستان کی جانی مانی ہستی ہیں جو کہ نوات خون ہونے کے ساتھ ساتھ موڈل ہوسٹ اینکر اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں کچھ دن پہلے پاکستانی موڈل و ادکار ہانیہ خان کا ایک ویڈیو پیغام وائرل ہو گیا تا جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ دراصل آمیر لیاقت کی تیسری بیوی ہیں ہانیہ خان کی طرف سے ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس طرح آمیر لیاقت پھر ایک بار ٹرنڈنگ لسٹ میں اوپر آ گئے آمیر لیاقت کو اس ویڈیو کے بعد بے حد تنقید کا سامنا کرنا پڑا اسی لئے انہوں نے اپنی گواہی پیش کرتے ہوئے ایک ویڈیو میسیج بھی جاری کیا عورت کی لمبی زبان کا شکفہ تو سب ہی کرتے ہیں مگر کوئی گونگی عورت سے شادی کرنا نہیں چاہتا چاہتے ہی نہیں ہے جبکہ شادی کرے تو بولتی عورت سے کرے ویسے بھی آپ لوگوں نے میری ما شاء اللہ تین چار پانچ شادیاں گنا چکے لیکن میری ایک ہی شادی ہے جو تو بہتے ہیں پس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تلاش کرنا سکو گے پھر مجھے وہاں جا کر بھی تلاش کرنا سکو گے پھر مجھے مہاں جا کر بھی خلط سمجھ کر جہاں تم نے مجھے کھو دیا تھا اور کبھی جو مجھے فتوہ دینے کا ازن ملے میں انسان کا انسان کے آگے رونا حرام لکھتا ہوں رونا ہے تو صرف خدا کے آگے رولو خود کو پڑھتا ہوں آج کل میں آج کل میں خود کو پڑھتا ہوں لیکن روز چھوڑ دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے مگر ایک ورق ضرور موڑ دیتا ہوں خوٹ کاپتے پلکیں بھیگتی ہیں تنہائیاں چیختی ہیں لہٰذا میں ہمیشہ بات ادھوری چھوڑ دیتا ہوں تم سے کوئی شکایت نہیں بسی گلتے جائے تم نے جو کیا ہے حال میرا کبھی دیکھنے بتانا شکریہ خانیہ خان کا تعلق اسلام آباد سے ہے ان کے والد پاکستانی فلم انڈسٹری میں بطور ڈائریکٹر کام کر چکے ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز سینڈی اینڈ میڈی نامی ٹی وی سٹکوم سے کیا تھا خانیہ خان کے ویڈیو میسج کے بعد عدالت نے ان سے عامل لیاقت کے ساتھ ان کی شادی کے دستاوی ذات طلب کروائے ہیں جس کا حانیہ خان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا ویڈیو میسج کے کچھ دن بعد ہی عامل لیاقت اور حانیہ کی ویڈ سیپ چیٹ بھی منظر عام پر آ گئی جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ حانیہ خان عامل لیاقت سے کام کے سلسل میں بات کر رہی ہیں اور پروجیکٹس نہ دینے پر انہیں حراسہ کرنے کے الزام کی دمکی بھی دے رہی ہیں عامل لیاقت ایک کانٹروورشل انسان ہے جو کہ میڈیا میں ہر وقت سرگرم رہتے ہیں خواہ انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ دوڑ لگانی ہو یا ناگن ڈانس سے عوام کو لطف اندوز کرنا ہو عامل لیاقت کوئی موقع جانے نہیں دیتے حانیہ خان کی ویڈیو میسج وائرل ہونے پر عدارت نے ان کی شادی کے کاغذات طلب کروائے ہیں جس پر حانیہ خان کی طرف سے ابھی تک کوئی ردعمل نہیں آیا ہے آپ خانیہ خان کی ویڈیو دیکھیں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ماباب ہمیشہ وہ چیز اپنے بچوں سے دور رکھتے ہیں جو ان کے لئے اچھی نہیں ہوتی ہے اس کے لئے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں عامل لیاقت مجھے بہت افسوس ہویا ہے کہ آپ میری رضو میں اچھے بنی اور میری ماما پا کو اپنے میری رضو میں گرایا آپ خود اچھے بنی رہی اور مجھے افتاق منا دیا میں نے اپنے ماباب پہ ہاتھ اٹھایا آپ کے اورے سے اپنی ماں کو مارا میں اپنی بہنوں کو بلیم کر رہی ہوں میں اپنی بہن ہیرا کو کہہ رہی ہوں بہن لیڈی مجھے یہاں تک لے کر آئے جس کی وجہ سے میں آجھانیا کھا ہوں میں ایک ٹرائر کی بہتی کی میں ایک گریب فہمین سے تعلق رہتی ہوں میں ایک گریب پور فہمین سے کی مجھے سپورٹ کرنے والی میری ماں مجھے سپورٹ کرنے والی میری بہنیں میری فہمین اور تم نے انکہ ہی دشمن منا دیا عامل با میری دعا ہے یا اللہ جیس کے ہارنیاں کی کسی بیٹی کی کسی دشمن کی بیٹی کی بھی کسمت نہ ہو یا آپ بیٹیاں ہو تو صرف امیروں کی گھر ہو اتنا بڑا دھوکہ تم نے مجھے چیٹ کیا اوپر سے میری ماں باپتیا دشمن بنایا میں اپنی ماں پہ آت اٹھا رہی ہوں اصل تو تم ہو تمہاری بیلی توبہ ہے بگارت انسان اگر اتنا ہی ہے اگر اتنا ہی ہے آمار لیکت میں تمہیں چلانس پچھے ہو اگر اتنا ہی تم سچی ہو تو بتاؤ تمہا میں سب کو یہ لنکھ نہیں ہے بولو میڈیا میں آؤ سامنے آکے ہاں سوال پر جواب دو بتاؤ کونوں میں آپ کو شرن نہیں آئی آپ کیوں سے میں نے اپنے ہاتھ پلیت میں ہاتھ اٹھا لیا میں سمجھتے کہ آمار لیکت اچھا ہے مجھے تو بتائیں کہ سب سے بہت دھوکے باس تو آپ ہو میں میڈیا بھی فلیم کر رہی ہوں میں آپ کے سب فرنسل رائے کر رہی ہوں میں بہت کل پاگل بنی ہوئی ہوں میں کیوں اپنے کی آئیے ڈیمیج کروں جب تمہیں میڈی پرواہ رہی ہیں تو مجھے بھی تمہاری بھی پرواہی نہیں آج سے میں ہانیا ہان ہوں سمجھائے سب نے مجھے سپورٹ کیا جن جب سب سے میں نے بتنیزی کی ہوں سب سے میں ہاتھ چھوڑ کر معافی مانتی ہوں یہ سب کچھ فلیک میکچک توبہ اور یہ آمر لحکت سے گفت تھا جو میں بھوکت ہی تھی جو مجھے زارہ کیا اب میں یہاں پر کہہ ہی نہیں میں اپنے بتاتے ہیں یہ میری ماما ہے یہ ماما امیل سوری میں نے آپ کو بہت ہر کیا آمر لحکت کی وجہ سے مجھے اس مقام تک لانے والی میری ماں ہے امیل سوری ماما جب آپ کردائیں ہمیشہ میری ماما ہر جگہ مل ساتھ ہوئی اور آمر لحکت کی وجہ سے میں اپنی ماما پر ہاتھ اٹھایا تو دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے صحیح انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو سے صحیح انفرمیشن ملی ہے تو اس ویڈیو کو کردیں لائک مجھے نیچے کمن باکس میں اپنی رائے کا احزار لازمی کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل ولوگ پاکستان لازمی سبسکرائب کردیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر